السلام علیکم فور سٹار کچن کی طرح سے ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو امید ہے آپ سب ہے جیسے ہوگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امار میں رکھے آمین سم آمین آج میں پالک گوشت بنا رہی ہوں اور یہ رسپی بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزے کا بنتا ہے پالک گوشت پالک چکن بھی بنا سکتے ہیں بیش پہ بھی بنا سکتے ہیں میں مٹن میں بنا رہی ہوں اور بہت مزے کا بنے گا انشاءاللہ چلے جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی میں پریشر ککر میں گوشت گلانے لگی ہوں آپ پتیلی میں بھی گلا سکتے ہیں آپ نے حساب سے تو میں پریشر میں گلاؤں گی دیر گلاس میں نے پانی کا ایٹ کیا ہے اور یہ مٹن ساف ستھرا کر لیا ہے دو کے یہ آدھا کلو مٹن ہے اپنی بنا آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہی ہے یہ اس میں چلا گیا اور دو چھوٹے سائز کے پیاس تھے اور ادھا کلسن کا پیسٹ ہے تقریباً ڈیل انچ سوری ڈی ٹیبل سپون ادھا کلسن کا پیسٹ ہے جس کو میں نے فریز کیا ہوا تھا سب از مرچیں ڈال کے اس میں میں نے فریز کر لیا تھا اور یہ چار ادھا ٹماٹر سے میڈیم سائز کے اس کی میں نے پیوری بنا لیا یہ بھی اس میں چلے گئے تقریباً ڈی ٹیسپون اس میں نمک جائے گا میڈ میں تقریباً فورت ٹیسپون اس میں ایٹ کروں گی بہت کم کیونکہ سبس مرچوں سے اس کا ٹیسٹ بنے گا سبس مرچیں اس میں ادھا ٹسن کے پیسٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہیں اور پالک میں بھی جائیں گی اور ہاف ٹیسپون اس میں میں ہلدی ایٹ کروں گی اور فلیم آن کر دوں گی جب پکنے لگے گا تو فلیم کو میں میڈیم کر دوں گی ایک طرف گوشت میں نے گلنے کے لیے رکھ دیا ہے دوسری طرف میں نے ایک گڑائی لیا ہے اس میں تقریباً ہاف کپ میں نے ایٹ کر دیا ہے یہ تقریباً میلے پاس دو کلو پالک تھی جس کو میں نے اچھی طرح سے دو کے ساف ستھرا کر کے پانی میں وائل کر دیا ہے اور یہ دیکھیں بڑے بڑے پتے ہی ہیں اور اس میں دیکھنا اس کو کس طرح میں بناتی ہوں اور یہ چار ازا سبز مکٹے ہیں اس میں زیادہ نال مش نہیں ایٹ کروں گی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اوائل گرم ہوتا تو ہم اس میں پہلک کو ایٹ کر دیتے ہیں اور خوب اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے پہلک کی میں نے اچھی طرح سے بنائی کر لیا ہے ہری مرچوں کے ساتھ ہی پہلک ٹھنڈی ہو چکی ہے اس میں تقریباً آدھا کپ میں دودھ ایٹ کروں گی فریش دودھ کوئی سا بھی آپ لے لیں ڈیپے کا دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہینڈ بلینڈر ہے میلے پاس آپ مکسی جار سے بھی کر سکتے ہیں میں اس طرح اس کو مرچوں کے ساتھ سارا یہ بلینڈ کر لوں گی پریشر کا ڈکنا میں نے اپار دیا ہے بوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اچھی طرح سے بوشت کی بنائی کریں گے ٹوٹی سپونس میں سکادنیا پورڈر اٹ کریں گے ہم نے پالک کی بنائی بنائی جب کرتے وقت اس وقت بھی ہم نے اویل ایڈ کیا تھا ابھی بھی تھوڑا سا اویل ایڈ کر کے تو گوز کی بنائی کریں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب ہم اویل ایڈ اس میں بھی ایڈ کریں گے اس کی بھی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے تو پھر ویڈیو کو skip مت کیجئے گا پھول دیکھئے گا آگے ابھی اور بھی کچھ ڈلنے والا ہے جس سے پالک کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جائے گا ابھی میں اس کی بنائی کر لوں پھر تھوڑی دیر بعد آپ سے ملتے ہیں گوز کی اچھی طریقے سے میں نے بنائی کر کے تو پالک کے اندر shift کر دیا ہے اب یہ 4 ٹیبل سپون میرے پاس fresh cream ہے وہ میں اس میں add کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بلائی بھی اس میں add کر سکتے ہیں cream بھی add کر سکتے ہیں گھر میں دودھ تو آتا ہے اس کی بلائی اچھی طرح سے پھینڈ کے آپ اس میں add کر سکتے ہیں اور flame off کر کے پھر آپ نے اس کو add کرنا ہے flame کو اب میں نے own کر دیا ہے اب اچھی طرح سے mix کرتے ہیں یہ تقریبن 3 ٹیبل سپون میں نے سکھی میں یہ تھی ہے میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی اور گھر کی یہ سکھائی ہوئی ہے یہ اس میں add کریں گے اس سٹیج پہ اس میں dust ہوتی ہے اس کو دو ناز بہت ضروری ہوتا ہے ہف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ add کریں گے تھوڑے سے ثابت مسالے اس میں add کروں گی چھوٹے سے دو ٹکرے دارچینی کے ہیں دو تین ٹکرے یہ بادیان کے پھول ایک چھوٹی الائچی اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے پھر میں اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے بنائی کر لیتے ہیں پھر میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بہت لذیذ پالک گوشت بن کر تیار ہے بہت مزید کی ہشبو آ رہی ہے اور دم کے ٹائم پہ لاسٹ میں میں نے دو سبز مرچے بھی اس میں ایڈ کی تھی اور تری جو گوشت میں سے منفوری سی نکال لیتی اوپر ایڈ کر دیئے پراتے کے ساتھ کھائیے سادھی روٹی کے ساتھ کھائیے تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیے وائٹ رائز کے ساتھ کھائیے بہت مزا دی اور اسی طریقے سے بنائیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھ آپ سب سے ریگرس میرے چینل کو سبسکرائب کر دی گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کی جی گا بیل آئیک کو بھی پریس کر دی گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ملیں گے انشاءاللہ بہت جل مزیدار سینہی ریسپی کے ساتھ اللہ نکی بان